حضرت ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھنے تو یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہر نبی کو ایک سے ایک بڑا مجاہدہ اور آزمائش آئی اور وہ اس سے کامیابی سے گزرتے چلے گئے اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا سب سے محبوبندہ ہوتا ہے انسانوں میں تو حضرت اس میں اللہ کے عمر میں کیا حکمت ہے کہ اپنے پیاروں کو سب سے زیادہ آزمائش اور مجاہدے کراتا ہے اللہ تعالیٰ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا پوائٹ اٹھا ہے آپ نے بلک اصل میں یہ امت اور انسانوں کو سبق دینا مقصود ہے کہ امت اور انسانوں پر جب مجاہدہ آئے تکلیف آئے تو وہ یہ سمجھ جائیں کہ یار یہ دیکھو انبیاء اس تکلیف سے نہیں بچ سکے اور ان پر یہ تکلیفیں آئی ہیں جبکہ انبیاء معصوم ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجاہدہ تکلیف انسانی زندگی کا حصہ ہیں اب اس کو جیسے انبیاء نے سینہ سپر ہو کے اس کو ٹیکل کیا اور اس کا مقابلہ کیا ہے اور اس مجاہدوں میں بھی اپنے خدا کو بھولے نہیں ہیں اسی طریقے سے ہمیں بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے خدا کو نہیں بھولنا بلکہ خدا کی مدد ساتھ لے کر منزل پر پہنچنا ہے اصل میں تعلیم امت کو ہوتی ہے ورنہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو رہا تو تربیت کے لئے مجاہدہ کی زورت ہے لیکن اللہ برحراج نبوت دے کر ان کو کہاں سے کہاں پوچھا چکا ہے نہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود ہے کہ تکلیفیں اور مجاہدے دے کر ان کی درجات کی بلندی دوں کہ بلندی درجات تو نبوت جیس کو مل کے اس کے درجے کی بلندی کا کیا عالم ہوگا یہ آگے تعلیم ہمیں ہے ہمیں تعلیم ہے تاکہ ہم جو ہے سمجھے کہ ہاں اس کے بغیر جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین چھے دن میں بنائے سوال یہ ہوا کہ چھے دن میں چھے دن لگانے کیا ضرورتی بھئی اللہ تو کن کا دفعہ کن ہو جاتا ہے بے شک تو چھے دن میں یہ کیوں بنائے یہ اتنے لبا ٹائم کیوں لیا تو اس کا جواب یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب دنیا کے در کوئی اہم کام کرو اس میں ٹائم لو بڑی تسلی سے بناو بلکہ تدریہ درجہ بہ درجہ جب اس کو بناوگے تو وہ پاہدار ہوگا جلد بازی سے بناوگے کوئی چیز تو وہ اہم چیز یا زیادہ کر بیٹھوگے اس لئے حدیث پر فرمایا کہ علو جلو زمین الشیطان جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے تو اللہ نے خود اس چھے دن میں آسمان و زمین بنا کے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بے دیکھو اعلیٰ جو چیز ہو وہ درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ بناو بڑے تحمل سے بناو تو تحمل و بردوباری یہ انسانیت کا بہت بڑا خاصہ ہے اسی طرح کے انبیاء اکرام علیہ السلام پر جو مجاہد تکلیفیں آتی ہیں یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ کوئی بھی عالی مقصد جو ہے بغیر مجاہد تکلیف کے حاصل نہیں ہو سکتا اگر حاصل ہو سکتا ہوتا تو نبیوں کو پہلے حاصل ہوتا نو علیہ السلام ہزار سال مشقت نہ اٹھاتے ابنہیم خریر علیہ السلام آگ کی نار نمرود میں نہ گرائے جاتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر ان پر پتھنا برسائے جاتے معلومہ کسی عالی مقصد کے حصول کے لیے یہ مجاہد مشقتیں یہ اللہ نے تیہ کر لیا ہے یہ تقدیر کے نوشتے میں لکھ دیا گیا آج اگر تم کوئی عالی مقصد چاہتے ہو تم ولایت و معرفت کی اس کی منزل کو چاہتے ہو تم بھی مجاہد کے تیار ہو جاؤ جب وہ مجاہد کے تیار ہو جاتا ہے اللہ مجاہد کے ذریعے سے منزل اس کو عطا کرتا یہ وہ بنیاد ہے تاکہ انسان سمجھ جائے کہ اس کے بغیر منزل ملنا مشکل ماشاءاللہ موسیقا